اسلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیا مینوار کے فوجی حکام پر امریکہ نے لگائی پابندی اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ راشتہ سمیتی پارٹی کی جانب سے جیہ چمسی کے میر کے اہدے کے لیے گدوال ویجائے لکشمی اور ڈیپٹی میر کے اہدے کے لیے ایم شری لاتا کا انتخاب ہو گیا ہے پارٹی نے مسکورہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے سیلڈ کور میں ناموں کا اعلان کیا تھا میر گدوال ویجائے لکشمی پارٹی کے سینئر خائٹ ڈاکٹر کے کشوراؤں کی دختر ہیں اور شری لتا تارنا کا ڈیویجن سے نمائندگی کرتی ہیں تیاریس اپنی عددی طاقت کے بنیاد پر میر اور ڈیپٹی میر کے اہدے کو حاصل کر لیا ہے ریاستے تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے ایک سو چھیالیس مضبط کے سزدرچ ہوئے ہیں اور ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے اسے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد دو لاکھ چھیانوے ہزار ایک سو چونتیس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھے سو تیرہ ہوئی ہے جیہے جمسی کے حدود میں پچیس کیسز درچ ہوئے ہیں آدلہ آباد میں چار کتا گڑم میں تین جکتیال میں پانچ جنگاؤں میں تین بھوپال پلی میں تین گدوال میں سفر کامارڈی میں سفر کریم نگر میں دس خمم میں تین آصف آباد میں ایک محبوب نگر میں پانچ محبوب آباد میں دو منچریال میں پانچ مدک میں تین ملکاج گری میں نو ملگو میں ایک ناغر کرنول میں چار نلگنڈے میں سات نارائن پیٹ میں سفر نرمل میں دو نظام آباد میں چھے پدہ پلی میں چار سرسلہ میں تین ٹنگارڈی میں گیارہ سنگارڈی میں پانچ سدھی پیٹ میں چار سوریا پیٹ میں دو وقار آباد میں تین ونپرتی میں سفر ورنگل رولر میں دو ورنگل اربر میں سات امریکہ میں پیش آئے سڑک خاصے میں وقار آباد کا پینٹی سالہ نکھل فوت ہو گیا نکھل کا تعلق وقار آباد زلے کے گنگا رام گاؤن سے تھا اور وہ امریکہ میں ٹی سی اس میں انجینئر تھا دس دن قبل کلیفورنیا سے ٹیکساس کے سفر کے دوران نیو میکسکو شہرہ پر نکھل کی کار کو دوسری گاڑی نے ٹک کر دے دی تھی حاصل میں شدید زخمی ہونے والے نکھل کو فوری طور پر ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زخموں سے جانور نہ ہو سکا آج اس کی ناش بخار آباد آنے والی ہے زلے نظام آباد سے تعلق رکھنے والی جی سومیا کا ہندوستانی خواتین فوٹبال ٹیم کے لیے سیلیکشن ہوا ہے ہندوستانی خواتین کی یہ ٹیم دو ہزار باویس میں ہندوستان میں کھیلی جانے والے اے ایف سی ایشین ویمیس فوٹبال چیمپینشپ کی تیاریاں کر رہی ہے رکھنے کانسل قویتہ نے اپنے ٹوٹ میں سومیا کا مبارک بات پیش کی انہوں نے سومیا کی تصویر کے ساتھ اپنے ٹوٹ میں کہا کہ سومیا کا انتخاب تلنگانہ کے لیے فقر کی بات ہے ان کو وہ مبارک بات پیش کرتی ہیں اور مزید اونچہ مقام حاصل کرنے کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار بھی کرتی ہیں تلنگانہ کی خاتون انجینئر مانسہ ورانسی وی ایل سی سی فیمینا میس انڈیا ورلڈ 2020 کا خطاب جیت لیا ہے اتر پردیش کی منیا سنگھ رنہ رپ رہیں ہریانہ کی مانیا کا شکھن کو وی ایل سی سی فیمینا میس گرینڈ انڈیا 2020 کا خطاب حاصل ہوا جیوری کے میمبران بالی اوڈ اداکارہ نیہا دھوپیا چڈر نگڑا سنگھ پلکی سمرات معروف ڈیزائنر جوڑی فالگونی اور شین مور تھے 23 سالہ مانسہ وراناسی ہیدر آباد میں انجینئر کی حصے سے خدمات انجام دے رہی ہے ریزرف بینک آف انڈیا نے مہاراشتہ کے ناسک میں واقع انڈیپینڈنس کوپریٹیو بینک لیمیٹیڈ انشورنس اینڈ کریڈٹ گیارنٹی کارپریشن بھی ماں اسکیم کے دائرے میں ہے رخم نکالنے پر یہ پابندی چھ ماہ کی مدت کے لیے ہوگی آر بی آئی نے کہا کہ بینک کی موجودہ کیش حالت کی حالت پیش نیزر ڈیپازیٹرز کو بچت یا چالو کھاتا یا پھر کسی دیگر کھاتے سے بھی رخم جمع میں سے کوئی بھی رخم نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی ساریفین جمع کے بدلے میں خرص کا نمٹارہ کر سکتے ہیں جو کچھ شرائط پر منحصر ہوگا عمر خیت کی سزا کٹ رہے چار ملزمین کو اکیز دنوں کے لیے پیرول پر رہا کیے جانے کے احکامات گزشتہ روز جائپور کی جیل میں مقیت خاری عبر رحمت انساری ڈاکٹر حبیب اشواق احمد اور فضل رحمان کو جائپور ہائی کوٹ کی دو رکنی بنچ کے جسٹس راکیش گپتہ اور جسٹس سندیپ مہتا نے جائپور سنٹرل جیل کے سپریل انڈرن کے حکم جس میں اس نے ملزمین کی پیرل درخواست نامنظور کر دی تھی کو رت کرتے ہوئے ملزمین کو راحت دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا جیل انتظام یا نے ملزمین کی پیرل پر رہائی کی درخواست مسترد کر دی ہے جو کہ غیر خانونی ہے کیونکہ ملزمین کو سپریم کوٹ آف انڈیا نے بھی پیرل پر رہا کیا تھا ایڈوکیٹ مجاہد احمد اور ایڈوکیٹ نشانت ریاس نے ہائی کوٹ میں ملزمین کی پیرل پر رہائی کی درخواست پر بحث کی اترہ کھنٹ کرکٹ ٹیم کے کوچ ٹیم انڈیا کے سابق کرکٹر وسیم جعفر کا استفا متنازیہ بن گیا ہے جعفر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اترہ کھنٹ کی سیلیکشن کمیٹی اور کرکٹ اسوسییشن کے سیکریٹی ماہم ورما کی ٹیم میں شامل ہونے کی بجا سے استفادی آ تھا تاہم اترہ کھنٹ کرکٹ اسوسییشن نے مذہب کی بنیاد پر ٹیم کو دو حصوں کہ انہوں نے ٹیم کے لئے سخت محنت کی ہے اور آخر میں ان پر یہ الزام لگانا بہت تکلیف دا ہے انہوں نے سیلیکشن کمیٹی اور اسوسیشن کے سیکریٹی پر الزام لگایا کہ ان کی رائے کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ ٹیم کا انتخاب کرتے ہیں جعفر نے کہا کہ بجے ہزار ٹرافیک کے لئے منتخب کردہ ٹیم میں کپتان بشمول کل گیارہ کھلاڑی تبدیل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے استفعہ دے دیا کیونکہ انہیں لگا کہ کوچ کی حصص سے رہنا نامناسب ہے جہاں ان کا کام بیکار تھا جعفر کو گزشتہ سال جون میں اترا کھن کوچ مخرر کیا گیا تھا وادی کشمیر میں موسم میں بتدریج بہتری ہونے سے عوام کو رہا حاصل ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں دن اور رات کے درج حرارت میں بتدریج اضافہ درج ہو رہا بتایا گیا ہے کہ وادی میں اگلے دس دنوں کے دوران موسم مجموعی طور پر کش رہنے کا امکان ہے واضح رہے کہ شری نگر میں 31 جنوری کی شب جاریہ سیزن کی سر ترین رات درج ہوئی تھی جبکہ کم از کم درج حرارت منفی 8.8 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہوا تھا جس سے سردیوں کو 30 سالہ پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا امریکہ نے میانمار میں گزشتہ ہفتے جمہوری طور سے منتخب حکومت کو اختدار سے بے دخل کرنے والے فوجی حکام پر پابندی آیت کر دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے میانمار کے فوجی حکم پر پابندی کے ایک ایگزکیو آرڈر کو منظوری دی ہے ان پابندیوں کے تحت میانمار کے فوجی لیڈر ان کے افراد خاندار اور ان سے وابستہ تمام کاروبار کو نشانہ بنایا جائے گا اس کے ساتھی امریکہ میں رکھے گئے میانمار کے ارب ڈالر کے سرکاری فنڈ تک ان کی رسائی کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ویڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس ہفتے پابندیوں کے دائرے میں آنے والے افراد کی نشاندہ ہی کرے گی جبکہ میانمار کے چند فوجی لیڈران روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی وجہ سے پہلے ہی بلیک لسٹ میں شامل ہیں واضح رہے کہ میانمار میں تخت پلٹ کے خلاف مظاہرے کے دوران ایک خاتون کے سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہونے کے بعد امریکہ نے یہ پابند آیت کی ہیں اب بیٹ کر اردو نیوز کی اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظار اسی کے ساتھ ہی ہم بیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبی ہات بسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی